اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے سیمنٹ کی ڈیلرشپ کی حوالے سے ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ ہم یہ ڈیلرشپ سیمنٹ کیسے لے سکتے ہیں اور دوسرا جو ہمارا آئرن کا کام ہے وہ کیسا کام ہے یہ سر ہے ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں سر آپ کو کیا نام ہے رو محمد عمران رو محمد عمران سر کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ سال ہو گئے پہلے سیمنٹ شروع کی تھی یا وہ آئرن کا کام شروع کیا تھا پس اکٹے ہی کام شروع کیا تھا ہم نے آئرن اینڈ بیلڈنگ مٹیریل سٹور ماشاءاللہ سر یہ آئرن آپ نے کون سے ایک سن میں سٹارڈ کیا تھا ہم نے سر یہ کیا تھا دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ میں تب کیا پرائز تھی کیا ریٹ تھا یہ لوہے کا اس ٹیمپ جب سر اس کا ریٹ تھا سیونٹی کوٹ بہتر روپے فٹ کا بہتر روپے ایک کلو کے حساب سے یہ چلتا ہے ایک کلو کا ریٹ تھا بہتر روپے سارا سریعہ بھی ٹیئر گارڈر ہر چیز کا سیم ریٹ ہوتا ہے نہ سیم ریٹ نہیں ہوتا یہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنا سریعہ کے ریٹ کم ہوتا ہے جی لیے گارڈر کا زیادہ ہوتا ہے پھر ٹیئر کا اس سے کم گارڈر کے اور ٹیئر کے ریٹ میں جو آج سے تین سال پہلے یا دو سال پہلے دو سے تین روپے گا ڈیفینس تھا اب تقریباً آج سے سات روپے گا ڈیفینس ہے ٹیئر اور گارڈر کے ریٹ میں سریعہ کے پھر اس سے دو تین چار پہ سے کم آپ نے دو ہزار چودہ میں یہ کام سکے کیا ہے تو آپ نے اس کام میں کتنے پیسے لگایا تھے ہم نے سر عزمت لگایا کہ ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ کروڑ سے یہ آئرن اور سیمٹ دونوں کا جی جی آئرن سیمٹ اور بلڈنگ مٹیل سٹورڈ بلڈنگ مٹیل سٹورڈ اور بجری بھی سارے چیزیں آپ کے پاس موضوع ہیں جی 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 آئرن اور بلڈنگ مٹیل سٹورڈ ڈیڑھ کروڑ سے سٹارٹ کیا تھا چلیں ماشاء اللہ اچھا سر اس میں کیونکہ ایک ٹائم ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے آپ نے شروع شروع میں ڈیڑھ کروڑ کا سمان منگوایا تھا یا اس سے کم کا منگوایا تھا پھر بار زیادہ منگوایا کسی صاحب سے کام کیا ہے اصل میں یہ ایسے ہے کہ اپنا جیسے آئرن ایک الگ چیز ہے آئرن کا منگوایا اس ٹائم یہ ڈوٹرہ لے آئے تھے مطلب کہ ستر اسیلا کے قریب بارکی سر اپنا بیلڈنگ کا مان ہو گیا نیٹے وغیرہ ٹیلے وغیرہ بجری اب یہ بجری کا کیا ریٹ تھا اس ٹائم اور اس ٹائم میں کیا فرق ہے اس ٹائم بجری کا ریٹ تھا پچاس روپے اب ساٹھ روپے اب اس ٹائم آئرن کا اور اب تر اس ٹائم آئرن کا ریٹ تھا سیونٹی ٹو پھر سیونٹی ٹو سے یہ دو ہزار پندرہ میں پھر نیچے چلا گیا تھا سکسٹی فائیف تک چلا گیا تھا سکسٹی فائیف سکسٹی ٹو تک پیچھے آ گیا تھا پھر یہ پلس ہوا ہے اب بھی یعنی کہ ڈبل ہے اس ٹائم ایک سو پندرہ بھی سوپریٹ ہے ماشا اللہ زبانہ سر سر اس میں کیا پروفٹ مارجن رہتا ہے آئرن میں بھی بتائیے گا ہمیں سیمنٹ میں بھی اور اس میں بیٹنگ میٹیریل میں بھی آئرن میں یہ ہے کہ اپنا سریعے میں اگر ایک ٹن سہل ہوتی ہے اس کا اپنا منتلی آپ ایکسپینس وغیرہ نکال کے تین لاکھ روپے ماشا اللہ جی زبانہ بہت اچھے اچھا سر اور سیمنٹ کا اس سے الگ ہے سارا میٹیریل کا مطلب ڈیڑھ کروڑ لگا کے ہم تین لاکھ کما سکتے ہیں مہانہ ماشا اللہ جی آپ نے تو ڈیڑھ کروڑ لگایا اگر ہمارا دیکھنے والا کم سے کم آپ کا کیا مشورہ ہے کیونکہ آپ کا تجربہ ہو گیا اس کام میں کم سے کم کتنے پیسے لگا گئی یہ کام شروع کر رہا جب ہم نے یہ اثر لگایا تھا اپنا ڈیڑھ کروڑ میں اگر اس وقت ستر سے اسی لاکھ میں بھی پانچ سال پہلے یہ اگر لگاتے تو اچھے طریقے سے چل سکتا تھا یعنی کہ ہمارے پاس پیسے اب یہ کروڑ سو کروڑ سے کم کام کا نہیں ہے کیونکہ اب اس کی پرائز اپنا ڈبل ہو گئی ہے پہلے تھا آپ یہ دیکھیں کہ سریعہ کا ریٹ یا ٹیئر کا ریٹ اپنا ستر پیدا اب ایک سو دست پندرہ روپہ ہے ماشا اللہ سر ڈیلرشپ سیمیٹ ہی لینے کا کیا طریقہ آ رہا ہے ڈیلرشپ یہی ہے وہ آپ کو نمبر ایشو کر دیتے ہیں سر ڈیلرشپ کے حوالے سے تحصیل کے حوالے سے علاقے کی حساب سے کیا سیکیورٹی ہوتی ہے مصولا کتنے پیسے دینے ہوگا اس کی سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کی ڈیمانڈ کوئی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈیمانڈ دیں گے کہ آپ نے اتنے بیگ رکالنے آئے ٹھیک ہے آپ ڈراف لگائیں گے شروع میں کتنے بیگ سیل کرنے کو کہتے ہیں شروع شروع میں تو یہ ہے کہ آپ کی دیکھتے ہیں کہ سیل پاور کتنی ہے آپ سیل کتنی کر سکتے ہیں لیکن وہ شروع میں ہمیں جانتے تو نہیں ہوتے کہ آپ کتنا سیل کر رہے ہیں جب ڈیلرشپ دینے لگتے ہیں تو پھر کتنے بیگ دیتے ہیں اور کتنے پیسے دیلرشپ ایسے ہے کہ ہر اپنا کمپنی کی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اب ڈی جی خواہے ہیں اس کا اپنا طریقہ کار ہے اس نے تحصیل لیول پر یا اپنا زیلے کے حساب سے یا اپنا علاقے کے حساب سے یہ اپنا تقسیل کر دیتے ہیں اس کے حساب سے کہ وہ آپ نے دیکھتے ہیں مہینے کے اندر تین ہزار بیگ سیل کرنا ہے چار ہزار بیگ سیل کرنا ہے اس کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گراف کتنا ہے آپ کے پاس ریٹیفیکٹ موجود ہے ڈیلرشپ کا سیمنٹ تھا ایسے ملا تھا آپ کو ہمارے پاس یہ ہے اس کا نمبر ہے اچھا سر سیمنٹ کا کوئی بندہ اکیلا بھی کام کر سکتا ہے اکیلا بھی کام کر سکتا ہے اس کے لئے کترے پیسے درکھا ہے اس کے لئے آپ پان سے چھے لاکھ روپ ہے اس کے لئے سیمنٹ کی شاپ سے بجری وغیرہ بھی ساتھ رکھ سکتا ہے اکیلا بھی کام کر سکتا ہے اچھا پان سے چھے لاکھ رکھ سکتا ہے اور یہ مہنگا ہے جو کروڑ لگا ہوا ہے اسی پہ لگا ہوا ہے زیادہ انویسٹ اسی کے اوپر ہے اچھا کوئی بھی بندہ اس پہ ڈیڑھ کروڑ لگا ہے اس میں اپنا بیلنگ مٹیریل آ جاتا ہے مطلب پیٹے آ جاتا ہے ٹائل آ جاتا ہے مطلب پورا ٹوٹل کمپلیٹ ہو گئی تو آپ کا یہ کہنا ہے جو آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ ڈیڑھ کروڑ لگا کے ہم مہانہ تین لگ کما سکتے ہیں ماشاءاللہ تو ویورز آپ نے دیکھا کہ سر نے کیسے بہت ہی اچھے سے اس کو اکسپلین کیا کہ یہ ایک اچھا کام ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو ڈیڑھ کروڑ لگا کے ہم مہانہ تین لاکھ تک کما سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا منافع میں جانا وہ مصول ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں بزنس کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو پسند تک تک کے لئے اللہ حافظ اسلام دیکھو